بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حفیظ داہر رائٹر پلیوسر ڈیریکٹر آہ آف کورس ایڈوکیشنیسٹ میں تو ارنل گفتگو کر رہا ہاں کہ کہانی جیڑی ہے دہ آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ یعنی کہانی سنان دا جڑا فن ہے اوکی ہے تے او دو چک کہانی دی اپنی کی اہمیت ہے اور کہانی سنان دے جڑے میڈیم نے اوکی کی نے تے پچھلے لیکچر وچ میں گل کیتی کہ کہانی شروع کس رہا ہوئی دنیا کائنات کہانی کے میں شروع ہوئی تے اے جڑی ارد تھے اے جڑی زمین ہے اے جو تک کہانی کس رہا پہنچی تے اے زمین تے انسان دے آن تو پہلا جڑی کانی سی او کس رہا اوکی کہن دیئے تے او کس رہا کانی جڑی سی اوگے بھا دی تسانو جڑے خیالات اور آئیڈیاز نے او کس رہا ٹریول کر کے اگے آن دے رہے پھر میں ایک حال کرتی کہ انسان جو دوں بول نہیں سی سکتا تے پھر او اپنا ایکسپریشن جڑا سی او ایزہار سی او ایوکے میں کرتا سی کہ او ایموشنز نو کس طرح ایکسپلائٹ کرتے سی اور کس طرح ایکسپریس کرتے سی اور کس طرح بھی پچاندہ سی تے جو دوں انہیں حالی الفاظ اجاد نہیں سن کیتے تے او اپنے جڑی سارے دن دی جڑی داستان سی او کمیں بیان کردہ سی تے او غارہ بیچو دسرا میں دسیا تے او تصویرہ بنادہ سی اپنے سکیچز بنادہ سی تے اپنے شکار تے کانی یا کوئی ہور ویسی جڑی سی او سننن والے ہانتی کر دیکھنن والے ہانتی کر پچاندہ سی او دے بعد میں دسیا سی کہ او نے اپنے آوازانوں اپنے لفظان دی شکل دے دیتی بولن والے لفظان دی شکل دے دیتی تے او پھر بول کے او نے اپنی کہانی اور اپنا جڑا ایکسپریشن تھی او دینا شروع کر دیتا اس طرح ہے پھر انہیں او کہانی ویچ اپنی امیجینیشن ایٹ کرنے شروع کی تھی اور اپنی کریٹیویٹی جڑی سی او دے ویچ انہوں او دے شامل کی تا اپنی امیجینیشن نو اور کریٹیویٹی انہوں اور کہانی نو دلچسپ بنادی کوشش کی تھی پھر انہیں جس لئے دیکھا کہ لوگ کے میری گال جڑیا توجہ نہ سن دیا تو انہیں کہا چلو انہوں اپنا پروفیشن کیوں نہ بنایا جائے تو کہانی سنا کے لوگوں کو اپنی روٹی رسک جڑا وہ تہنتظام کیتا جائے اپنے دانی پانی تہنتظام کیتا جائے اس لئے انہیں پھر جڑی کہانی سی انہوں مارکیٹ کرنا شروع کیتا اپنے زمانے دے لیازنال کہ بھائیو مختلف عبادیین چھ جا کے تے اچھیاں جگہاں گا دکھ لوگ کے یا کوئی اچھی جگہ بنا کے تے کہانی سناندہ سی تے لوگ کی سن دے سن تے پھر اکانی انہیں اک تھانت مکا دندہ سی تکندہ سی کے جوڑی کہانی دے باکی حصہ انہوں کل یا کسے بھی دن جڑا مکرر کردہ سی کے پھر سننانا لوگ کی کہانی سن دے سن جو آئے کردے سن تے انہوں اچھے دانے پانی تے انتظام بھی کردن دے سن پھر وہ کہانی جس لے اگے ودی تے انہیں پھر ایک تو دو ہوگئے لوگ تے سٹوری ٹیلنگ تے سٹائل دوسرا دے شروع ہو گیا ایک تو دو ہوئے پھر دو تن ہوئے پانچ ہوئے دس ہوئے پھر تیٹر بن گیا پھر انہوں ٹنکی دی شکل ہی چھے انہوں نے تیٹر دی شکل ہی چھے ٹرائول کرنا شروع کی تا کوئی لباس ملبوسات بنا لے گئے دائلور لکھنے شروع کرتے گئے دو انسان نے لکھنا سکھیا پھر انہیں کہانیاں ہی لکھنے شروع کی تیا دائلور لکھنے میں شروع کی تے جس لئے انہیں اپنی آوازیں گرافک شکل دیتے ہیں ڈرائنگ دی شکل دیتے ہیں یعنی میم لکھنا یا نون لکھنا یا الف لکھنا یا بے لکھنا بنادی طورتیں اے ڈرائنگ ہی ہے اپنی آوازیں اصل بنادی چیز دیتے ہیں سوت اور آواز ہے تو انہوں نے دیچنا آیا لفظان چھے ٹرالیا افسانات، نوول، ڈرامے لکھنا شروع کیتے ہیں اوہ دے بعد ریڈیو آ گیا ریڈیو دے ذریعے سب کچھ ہونلا پیا پھر فلم بھی شروع ہو گئی سائلنٹ فلم سائلنٹ فلم تو پھر جیسی آواز والی فلم جنہوں ٹاکی فلم کہندے سے وہ شروع ہو گئی پھر بلیک اور ویڈتوں کالر ہو گئی اچھا اوہ دے بعد ٹیلی ویند ایڈوینٹ ہے لیکن اس تو پہلے کہانی دی ایک ہوت ہے ہوتی نیشن ہے اوہ میں تانوں دسنا کہ ہر اوہ چیز ہر اوہ واقعہ جڑا گزر جائے اوہ کہانی ہو جانتا ہے مثل میں ایتھے بیٹھا کوئی گل بات کر رہے ہیں یا کوئی ایتھے ایکٹ ہو جانتا ہے کوئی بندہ درواندہ اومینل گل کرتا ہے یا اومینل کوئی اختلاف رائے کرتا ہے یا ساڑا کچھ اگڑا ہو جانتا ہے یا کوئی سیار محبودی گالسی کرتے ہیں یا کوئی ہور ایسا واقعہ ہو جانتا ہے یا کچھ بھی کہ اوہ جڑا اے لمحہ ہے اس تو پہلے جڑا لمحہ سی اوہ کہانی ہو گیا تے آنے لے بیلی ذاتے کوئی پتہ نہیں اوہ جنہوں اسی امباد فلیش فارورد شکل کی دکھانے آکے ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ اے ہوئے گا اوہ دی خواب ہے اوہ دی ماجینیشن ہے اوہ دی خیال ہے کہ اے ہوئے گا اچھا جس لئے لیکن پھر گل ہوئی ہے کہ اصل جسی یہ زمانہ حالی چھی ایسا لئے رکارڈنگلئے ٹائم ہے جڑی میں گل کرتا پیاں جڑا اے مومنٹ گزر رہا اے اے میرا تے اے تاڑا ہے باقی کہانیاں نے اور توڑی ہوتا ہے تعلق اور مہمری دنال ہے ایک بڑے مشہور ایکٹر نے اچھا ایسا کہ جڑی میری شورت ہے یا جڑی میری عزت ہے اوہ میری عداشت ہے اوہ میری مہمری ہے ایک فلم من آئی اوہ ریلیز ہو گئی اوہ بس چلی گئی براڈکاسٹ ہو گئی ڈراما براڈکاسٹ ہو گیا اسی جڑے بیکھنا لیاں جڑا بندہ خود جڑا دش کم کرتا ہے اوہ دی جڑی مہمری ہے اوہی فلم ہے اوہی ٹی وی ہے اوہی کہانی ہے ائی ڈیفنیشن میں جڑی اوہ چل دی رہن دی ہے اور لوگیں ائیتے یقین نہیں کر دیں کہ ایسا ائی ڈیفنیشن ہے مثلا سچی دیکھو نا کہ ایون جڑے نیوز ہوں دیاں جیسے نیوز روم میں کہتے جاؤ اخبار در نیوز روم میں کہنے نا جیسا فلان سٹوری لیاو اوہ تو نیوز نا بھی نیوز سٹوری جیسا جاندہ ہے کیونکہ اوہ ہیپن ہو چکی ان دی ہے تے اس کر کے پھر جو کہ کہانیاں جڑیاں نے انہوں کہن دے نیک انداز نے کہ تسی کہانی جو بانی بھی سنا سکتے ہو تسی کہانی ریڈیو دے ذریعے بھی براڈکاسٹ کر سکتے ہو تسی کہانی جڑی ہے اوہ ٹیلی وین دے لینس دے ذریعے بھی سنا سکتے ہو جڑی میں تو اڑنالیس دے گل کر دیاں جس طرح کہانی تو سے فلن دے ذریعے بھی سنا سکتے ہو تے کہانی پھر تسی اوہ 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 دے کہانی دے اوہ کی دے فورمیٹ میں تُسی ڈاکومنٹری دے ذریعے ایں کہانی سنا سکتے ہو جی میں فرض کروں تیر میں پاکستان دے کہانی شکلہ رہا ہاں تے اوہ کمانٹری ہے تے جے م sounded فلن بنانا تحر کی پاکستان دے بیس کر کے میں ہوں کہنا میں ڈاکیوٹ ڈراما بنا رہا ہوں سارے جانراز جڑے نے اصل چک کہانی سنان دی ایک طریقہ یہ ایک ٹانگ ہے اس تو علاوہ ڈاکومنٹیوں تو علاوہ فلم ہے ٹیلی ویون ڈراما ہے نیوز جس رہا میں دے سیا کے نیوز سٹوریز وہ بھی کہانی تی شکل ہی تورٹ تک پہنچ دیئے پھر تسی جڑے ویڈیو سانگ اتنی شوق نظر دیکھ دے ہو ویڈیو سانگ جڑے نے وہ ناویچی جڑا ویڈیو لائزر ہے وہ گانا سن دے تو وہ دے تیک کہانی ڈیویلپ کردہ تو اس کہانی نو پھر جڑا ڈریکٹر ہے وہ پکچرائز کردہ تو جڑی پھر وہ میوزک دے فیل ہن دی ہے انہوں کہانی دے نال منتبک کرن دی کوشش کردہ تو تلیان دی کوشش کردہ تو پھر وہ جڑیاں کہانیاں نے وہ ڈیویلپ ہون دی ہے ہنے ویڈیو سانگ آستے یا سانگ ویڈیو آستے جس رہا میں تسی لفظ نو یوز کرنا چاہ تو وہ پھر جڑی میوزک ہے وہ سنن دے نال نال دیکھن دی چیز بھی بن جاندہ تو جڑی فیل کمپوزر نے یا لیرکٹر آئیٹر نے اس گانے بھی چپنا ہی ہون دی ہے فیل جڑی دین دی کوشش کیتی ہون دی ہے اپنی شاعری دے بیچ لیرک لیرسسٹ نے یا اپنا میوزک کمپوزر نے اپنے سازان دے ذریعے جڑا امپیکٹ کرن دی کوشش کیتی ہون دی ہے یا پھر جڑا سنگر ہے انہا لفظہ نو محسوس کر کے انہا دے دائیگی کیتی ہون دی ہے وہ ساری کہانی ہیں اپنی اپنی جگہ سنا رہے ہیں اندھے نے لکھنوالا نے ایک کہانی لکھی ہے گانوالے نے اس کہانی نو اپنا آواز جتی ہے سنا نس دے تو کمپوزر نے انہا کامپلیمنٹ کی تے اپنے سازان دے نال تو اس طرح پھر جڑا بچی پھر ویڈیو ڈریکٹر آ جاندے انٹر ہون دے کہ انہا باقی لوگ ہون دے کام نو انہاس کردہ ہیں انہاس بھی کردہ ہیں تو انہوں ایک نو نوی ڈیمنشن میں دیندہ ہے ہو سکتا ہے تسی چوکے سب چیزیں کہانی دے تعلق سایٹھ امیجنیشن دے نال تو ابھی ہو سکتا ہے کہ تسی جسلے کوئی ویسے موسیقی سنو یا تسی کوئی کسے سنگر نو گاندیا سنو یا کسی کمپوزشن نو سنو خالی موسیقی جڑی ہون دی اورکیسٹرہ تو اڈیزن جنہا ایک خاص کسام دا امپیکٹ کریٹ ہوندہ ہے اور توسی کچھ ویڈیو ساڈ دماغ دے جڑینا وہ چلنے شروع جاندے ہیں لیکن جسلے جڑا ویڈیو ڈریکٹر ہے وہ نو ایک ڈیمنشن دے تو وہ اپنے اینگل نال اس کمپوزشن نو دیکھ رہے ہوندہ ہے اس شائری نو دیکھ رہے ہوندہ ہے تو وہ دی وجہ نال توانو ایک ڈیفینیٹ ڈیمنشن مل جاندی ہے تو ادھے بارے چھ ایک کیا جاندہ ہے کہ دیلٹا ویڈیو ڈریکٹر ہے وہ وہ دیلٹا ویڈیون مل جاندہ ہے وہ کہنے دا ہے کہ میں سوچ رہے ہیں تو میں چاندہ کیا ہے تو سین ہے کوئی دیکھو تو ایس کمپوزشن نو اور ایس کہانی نو تسین انجی سمجھن دی کوشششکی تجھو کرو جب میں میں انہیں سوچے اور سمجھے ہم تو بعض کات اچھا ویڈیو جڑا ہے وہ مزک دی جڑی فیلنگ نو اہنانس پی کر دن دے تو اے ساریاں چیزیں جڑیاں نے کہانی سنان دے امپیکٹ نو اگے بدا دیا ہے اچھا آئی دے لیفترز ایوی گل نوگے بدا مانگے تیر نال نال اسی ایوی دیکھا گے کہ آخر کی بجائے کہ جنہیں میڈیم نے کہانی سنان دے اور جنہیں ایک دجے نو ایک دجے دے مقابلے بھی چھوئے گے نے تیر ایک دجے دے انتظار بھی چھوئے گے نے تیر اخر کی بجائے کہ ایک میڈیم جڑا ہے اور دوسری میڈیم نو شکست نہیں دے سکیا آجاتی بھی گال کرانگے لیکن چوکہ پچھلے لیکچرز اسی گال چھڑی سی فیلم تھے تے او تھوں فیلم تو اگے ٹورنے آن تے ایسے حصے گوھر کرنے آن کہ جیڑی فیلم ہے وہ دا امپیکٹ کی ہویا تے او دیکھنے کہ یون راج نے اور کنیا کسما نے جیڑی یہاں سی دیکھ دیں آن مختلف فیلم ساز انہوں نے پیڈوس کر دیا مختلف ڈریکٹر بنان دیا تے اس طرح ساڑھے تک مختلف امپریشنز اور اکسپریشنز اور مختلف فیلنگز اور مختلف کہانیاں ساڑھے تکر پہنچ دیا رہے دیا اچھا ات گل اسی جاری رکھتے ہیں تے اسی ابھی گل کرانگے کہ کہانی دے ذریعے جڑا میسج ہے اور پیغام جڑا ہے وہ کس طرح پہنچایا جاندہ ہے بڑی طاقت نال اور امپیکٹ نال دوسری دیکھو نا کہ جڑیاں ساڑیاں مذہبی کتابانے ادھے چھو جڑے اجزار نے مذہب دے یا دین دے جڑے اصول نے انہوں نے اگے بداناستے کہانیاں دا سہارا بھی لیا گیا ہے مرسند اسی دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام بھی جڑی کہانی قرآن مجید سے بیان کیتی گئی ہے انہوں احسند القصص کیا گیا ہے کہ وہ بہترین سارے قصے آنچوں ہیں بہترین قصے تو ادھے ذریعے ایک میسج جڑا لوگوں تک پہنچایا گیا اور کمیونیکیٹ کیتا گیا اس طرح جس لے مختلف قومہ دیاں کہانیاں بیان کیتے جند یعنی جو میں قوم اللود دی کہانی بیان کیتے جند یا بنی اسرائیل دی کہانی بیان کیتے جند تو ادھے ذریعے اللہ تعالی دیا انایات دا بیان کیا جاتا ہے بیان کیتا جند انا دے ذریعے انا کہانیاں دے ذریعے اللہ تعالی دی انایات جڑیاں انا قومہ تے ہویاں او دا بیان کیتا جند ہے اور اور انہیں کہانیاں دے ذریعے اہدہ سے جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قومات کی اپنی ہدایات پیجیاں اور کی اپنی انایات کیتی ہیں مثلا قوم اللوت تے یا بنی اسرائیل تے یا دوسری قومات تے جڑیہ میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیتی ہیں تی انہوں رائے راستے رکھ راستے انہوں کل اپنے نبی بھی پیجے تے او دے جڑیہ بیان کیتا جاندہ وہ اس طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کی فرمان چند تے انہوں نے کی کیتا قومہ نے کی کیتا خاص طور پر بنی اسرائیل تے بہت بیان اپنی مجید بار باران دے تے جنہوں نے نافرمانی کیتی انہوں نے اللہ تعالیٰ دے عذاب آیا اور انہوں نے سزا ملی تو اس طرح فورس فولی دسکار جاندہ ہے پھر رسول پاک تے جڑے کا فرانے جس طرح مظالم گھرندی کوشش کی تھی یا انہوں نے تنگ کیتا پھر رسول پاک نے جس حمد اور شجاعت نال و نظم مقابلہ کیتا اور جس طرح اسلام نو دنیا چپیلایا وہ بھی سب دے سامنے ہیں تو اس طرح کہانی دے نال اسی نا صرف ہے کہ محض کہانی سنانے ہیں بلکہ کہانی دے ذریعہ مورلز بھی بیان کرنے ہیں اور انہوں اگے بدان دے کوشش کر دے ہیں فلم دے گالنوں ذرا اگے بدانے ہیں کہ فلم جو بڑے یونراز بن گئے مثلا ایک تے سوشل کہانی سماجی کہانی جدے بیٹھے سماج دے مختلف پہلوان تے غورو فکر اور تو روشنی پائے جان دی رہے کہانی دے ذریعہ اچھا ہونے جدہو میں فلم دے ذکر کر رہے ہاں اور فلم دے یونراز دے ذکر کر رہے ہاں تو دراصل میں کہانی دے یونراز دے ذکر کر رہے ہاں کیونکہ بسیکلی فلم پے ایک میڈیا میں نا تے اصل چیز تے کہانی ہے جڑی اسی لوگا نو سنانی ہے تے اوزے بیچے جڑی ہیں سوشل کہانیاں یا سوشل پلٹیکل کہانیاں مختلف پہ سندیاں پلٹیکل تریلرز مثلا سوشل کہانی بیچے اسی مختلف موضوعات تے گل کر دیاں اس موضوعات تے تفصیل نل باد اچھ آمانگے تے فیلحال اینو تھوڑا گے ٹورن ناستے میں تانو اے دسنا چانا کہ زندگی دے ہر موضوع نو اسی فلم دے کہانی یا کسے بھی کہانی دا بیس بنا سک دیاں سوشل سماجی کہانیاں ہو گئیاں تے اوزے بعد جسوسی کہانیاں کہ جسوسی فلم جڑی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا یون رہا ہے اور میسٹری کی کہانیاں وہ بھی ایک بڑا بڑا یون رہا ہے پھر ہسٹوریکل کہانیاں ہسٹوریکل بھی دو طرح دیاں کہانیاں ہوں دیاں ایک تے او ہوں دیاں جڑیاں کے تاریخی واقعات دے اتے بیس کر کے کہانیاں جڑیاں نے وہ بنایا جاندی ہیں تے پھر بعض کہانیاں ایسیاں ہوں دیاں دیاں ہیں جدے چے ہسٹوریکل کریکٹر یا ہسٹوریکل ریسز یا ہسٹوریکل سیٹ اپ لے کے تے ایک نمی کہانی بھی لکھ دیتی جاندی ہے تے انہوں بنا لیا جاندہ ہے تے او اصل چے فکشن ہی ہوں دا ہے لیکن ایک سرٹن ایریا چے اگزسٹ کر رہا ہوں دا ہے وہ دا حقیقت تعلق نہیں ہوں دا تے بعض وقت حقیقت صرف اینہ تعلق ہوں دا ہے کہ کریکٹر جڑے انہیں وہ اسی ہوں تو اٹھا لینے ہیں تے ایک اپنی کہانی چھڑی انہوں ڈیویلپ کر لینے ہیں تے او ہسٹوریکل اپ لک بن جاندہ ہے تے اگر ویسے تاریخی کہانیاں بنایاں جانتے تے او کافی ساریاں مہنگیاں اور بڑی ریسرچ دی ہو دے ضرورت ہوں دی ہے تو اسی دیکھ رواجکل ارتوگرل ایک بڑا دلچسپ سیریل جوڑا ٹرکیش ہے وہ ساڑھے پاکستان ٹیلیبین تو دکھایا جاندہ ہے اور وہ نیٹ فلکس تھے بھی گئے اور مکسلیف چینل جو انہوں دکھان دے نے تے او ہی ویل ریسرچڈ کہانی ہے اور او دے چلے لیکن او دے چھوی فیکشنل کریکٹرز کافی سارے نے تے انہوں انٹریسٹنگ بنا آنا ستے حقیقت نو اور فیکشن نو آپ کو جوڑ کے گیود آیا گیا ہے اور بڑا اچھا انٹریسٹنگ سکرپٹ پھر او دے پرڈکشن ویلیوز نے تے او ہوتے بھی گل کر لانگے کسے بھی لے لیکن فیلحال اس ہی میں اپنی چیز نو فوکس رکھ دیایا ہے کہانی ہوتے ہی گل کرتا ہوں اس طرح یورپ بھی بہت ساریاں اچھیاں جنہ دی بنیاد تاریخ سے جنہ چو میں ایک بڑی اچھی فلم جا دے وہ رکھنی چاہیے دیا ہے دا فال آف لومن امپائر اور بنہر یہ بھی کہانیاں جڑیاں نے تاریخنا تعلق رکھ دیا ہیں پھر بعض کہانیاں جڑیاں نے تاریخ تو مستار لے کے بھی بنائیا جانتی ہیں یا تاریخی انداز جو بنائی جانتی ہیں جنہیں سپارٹیکس ہیں پھر اس لئے انہوں سے ایک اور فارمیٹ دینے ہیں داکیو ڈراما تو دی ایک اچھی مثال انہوں مل جائے گی ایک اچھا داکیو ڈراما ایس لئے آنے آرے تو اسی بھی ایک سکت دیو دا آٹومن ایمپائر یا دا رومن ایمپائر اس ساریاں چیزیں جڑی ہیں انہوں مکس کیتا ہے یعنی نیریٹر بھی ہوتے چھے جڑی کے کمنٹ کر دا ہے ڈاکومنٹری سٹائل دے بھی چھے اور جڑے واقعات نے انہوں ڈرامیٹائز کر کے فلم دیندہ پکچرائز کیتا گیا تو اوہ پھر ایک ہسٹوریکل یونرہ ہو جاندہ ہے اچھا اوہ دے بعد پھر ایک بڑا پاپولر یونرہ ہے دا اوہ ہی گئے کومیڈی سٹینڈپ کومیڈی سٹینڈنگ کومیڈی سٹینڈنگ کومیڈی تو اوہ تانوں کو یہ جوک سنا دا ہے انہوں اپنی مومنٹس انہال لنک کر دا ہے اور جڑا جوکیں انہوں ڈرامیٹائز کر دا ہے اور بعض وقت بعض انہیں ماہر لوگ بھی ہوں دینے جڑے بھی یک وقت دو آواز ہیں چھتا انہوں ایک تڑی کومیڈی ہے وہ پیش کر دینے جنہا چھو ایک سعید سکی ہے ساڑا بڑا اچھا کومیڈی ہے نے اور ایک نساربت سنساربت سوال دائی بارچ میں کہاں گا کہ ایک نساربت سوال دائی بارچ میں جو کہاں گا کہ نساربت سوال دائی بارچ میں جو کہاں گا کہ ایک تڑی کنی بارچ میں کیا گیا تو اوہ مختلف آوازہ ہیں چاہتا انہوں ایک مسان تھی کوشش کر دیں کہ اے یہ جڑا نظام ہے یا سٹائل ہے کومیڈی دا اے بڑے عرصہ درازتوں اس زمانے تو جہاں کلہ بندہ کے کہانی سناندہ اندر سے اتھوں ٹڑے آیا ہے تے ہون تک جاری ہے اور لوگ انہوں سناندے اور لوگ کی سنن والے زیڑے انہوں انجوائی بھی کرتے ہیں تے اے پھر کومیڈی بیچی مختلف قسم دین چیز ہیں مثلا جیسے کومیڈی آف ایررز شیخ سپیرڈ نے ایک سٹائل بنایا ایسی کومیڈی دا کہ ایررزنال ایک کومیڈی کریٹ ہون دی ہے مختلف کریکٹرز نے ہام شکل نے لائکت تے جڑے دیکھن والے نے جنہوں انٹریکشن کردے ہیں تے انہوں دے جڑے رویہ نے اور انہوں دے جڑے خیالات نہیں اور جو انہوں دے ڈائلاؤگ نہیں انہوں انہوں سٹائشن جڑے انکریٹ ہون دی ہے انہوں دی وجہ تو انہوں کومیڈی کریٹ کیتے جائے یعنی سٹائشنل کومیڈی جنہوں اسی بڑے سکون نال کہہ جانے ہیں سٹکوم سٹکوم ایک جانرہ ہے بڑا زبردست سٹائشنل کومیڈی اچھا پھر ڈائلاؤگ کومیڈی جگت جنہوں کہنے ہیں جگت بازی جڑی ہے اچھا جگت بازی کومیڈی دا ہے کہ ایسا جانرہ ہے جڑا ساڑے پنجابی کلٹریلز بڑا پرانا ہے تو انہوں یاد ہوئے گا شادی ویہا تے پانڈن دے سن پتہ نہیں ہونوی کہ تے پندنچ ہونگے لیکن شہر اچھتے انہوں دا جڑا وقت سی وہ مو گیا ہے تے شہر اچھتے نہیں بلایا جاندہ انہوں میں نہیں دیکھا بڑے عرصتوں کہ کس انہوں شادی تے یا کسی فنکشن تے انہوں بلایا جاندہ ہوئے لیکن وہ ایک مثال نے کہ وہ بھی ایک کومیڈی پیش کرن دا ایک طریقہ ہوں دا سی کہ جگت بازی اور ڈائیلوگ زنال اور نال نال جلزنا دے اکشن چانو چپاتا مارنا اور لوکانو ہسانا اور جگت آڈینس نو ہی مارنی خاص ہوتے شادی ویہا تے دولانا جگت کرنی اور پھر ہسنا اور مزاک اڈانا ہوتے جڑے مہمان بیٹھے ہونا جو کو مشہور شخصیت آگی تے ہوتے جگت لازیتی تو ایک جگت دی کومیڈی یعنی کومیڈی یعنی کومیڈی یعنی کومیڈی یعنی دی میں گال کرتے ہیں دنس رہاں کہ ایک تیس سنگل آدمی آنڈا وہ سٹینڈنگ کومیڈی کرتا ہے ایک مایک لگا ہے وہاں جاندہ جاندہ نے جتنا ہوں ایک کومیڈی پیدا کرتے ہیں پند تو وہ جگت بازی نال اپنا کام کرتے ہیں سارے جیڈی گال ہو رہی ہے میں حالی جنرل لیکت تھیٹر اور ہر جگہ دی گال کر رہاں تھیٹر اور ٹیلی ویون انہ دی گال کر رہاں اور فلم جاندہ دی گال کر رہاں تو وہ سارا چوکہ چیزیں ساری ہیں اوور لیپ نے دیکن چوکہ میں کہانی سنا دی گال کر رہاں اس کر کے میں ایک جنرلائز کر کے ساری گال دس رہاں کہ اے جاندہ جڑے جیڈی استعمال ہوندے ہیں کومیڈی بیچ کہ وہ پھر کہانیاں جڑیاں کریٹ ہوندی ہیں جس طرح میں تندسیہ کومیڈی ہے فیڈرز یا اس طرح کوئی چیز پھر سیچیشنل کومیڈی تھی میں گل کی تھی ہے پھر جگت بازی تھی گل کی تھی ہے پھر بعض ایسے ڈرامی میں کومیڈی دے بنایا جاندے ہیں جو دے سیچیشن سیریس ہوندی ہے لیکن اور وہ کومیڈی کرنے والا کوئی کریکٹر حاصل نہیں رہا ہوندہ اور نہ ہی کانشیسلی حسان جو کوشش کیتی جا رہی ہوندی ہے تے جڑی آڈینس بیٹھی ہوندی ہے وہ دیکھے آس رہی ہوندی ہے کہ دیکھو ذرا اے پاگل بن گیا ہے یہ بیوکوف ہو گیا ہے ان نہیں پتا اس کا حالتا فلان تو یہ بھی ایک کومیڈی لکھنڈا یا کومیڈی کرنڈا ایک طریقہ ہے سو اکتے ہو گیا سوشل ڈرامے سوشل فیلم سوشل ٹیلیون ڈرامہ یا سوشل ریڈیو ڈرامہ اس طرح جس طرح منٹو صاحب نے بھی بڑے اچھے اچھے ڈرامے لکھے ریڈیو ڈرامہ انہوں نے ایک بلکل ایک نئی طرح ایک نئی طرح ادج پیش کیتی اس طرح ہی ٹیلیون تے بھی ایک ہی جو انڈا سارے چلتے ہیں جڑے فیلم بھی چلتے ہیں تے فیلم ہونسی گل کیتی سوشل فیلم دی کومیڈی فیلم دی ڈیٹیکٹیو فیلم دی اور میسٹری فیلم دی اچھا ڈیٹیکٹیو فیلم جڑی ہے کوئی نہ کوئی یا میسٹری جڑی ہے او مومن مکس اپ ہو جاندی ہیں دو میں جانراز او دیچ کوئی پرابلم ہوندی ہے کوئی مسئلہ ہوندہ ہے جنہوں کے حال کرنا ہوندہ ہے کوئی ایشو ہوندہ ہے اور او ایشو جڑا ہے اسی پیش کردنے ہیں لوگ ہوندے سامنے ہیں کہ اے ایشو ہے اور پھر کوئی کردار ہوندہ ہے جڑا کے اس اشنو سال کرنجی کوشش کرتے ہیں ایک کردار یا ایک تو زیادہ کردار یا پھر کوئی کردار نہیں آتا بلکہ جڑیاں جڑی کہانی اندر بناتے ہیں وہ اس طرح ہوندی ہے کہ جیکھنوالا وہ نال نال ٹریول کردے ہیں وہ سوچ دے کہ ان کی ہوئے گا ان کی ہوئے گا ان پتہ نہیں کوئی مر جائے گا کوئی جی جائے گا کوئی چیز سے لے آجائے گی کچھ ہوئے گا تو اس طرح ایک مسٹری دا جڑا ایلیمنٹ ہے نا وہ مسٹری دیاں کہانیاں اور ڈیٹیکٹی سٹوری جڑیاں نے وہ بھی ایک بڑا عالی قسم دا یونر ہے جڑا ہمیشہ تو پاپولر رہا تھے ہون میں بنائیاں جاندیاں نے اور دیکھیاں جاندیاں نے اگر مغرب دانا لئیے تو دے بیچے بہت اچھیاں فلمیں ایلفرڈ ہیچکاک نے بنائیاں وہ دوسرین ضرور دیکھو دے بیچے انہوں نے مشہور زمانہ فلم سائکو مشہور زمانہ فلم دا برڈز اور پھر ورٹی کو تو اے تین فلمیں جڑیاں نے بڑیاں شاندار فلمیں جڑیاں انہوں نے دیکھا رہتاں ہو رہی ہونا بڑا کام کرتا ہے بڑیاں جڑیاں بڑیاں جڑیاں اس طرح ہور بھی تانوں بڑے لوگ مل جاندیاں حالی بھی بہت زیادہ فلمیں بان دیاں دے تے مسٹوی تے ڈیٹیکٹیب تے اچھا یہ دے سکرپٹیاں میں لکھنے دے تی بھی گال ہوئی گی اچھا اس تو علاوہ ہور کے دائے ہون رہا ہے وہ ہورر اچھا جڑا میں پہلا ہورر بیکھیا تھی اپنی زندگی دے بیچ وہ ڈریکولا سیریز سی ہورر آف ڈریکولا جیدے چھیک مردہ جڑا وہ کبر چو نکل دایا اور مختلف جڑے ایوینٹس نے وہ ہیپن ہون دے نے وہ دوں فلمان جڑیاں سی وہ دے چھے ویڈیو فیکٹس بنانے بڑے اکھے ہون دے سن لیکن دے بہا وجود وہ فلمان جڑی سیریز سی وہ بڑی پاپولور ہوئی وہ دے جڑا کرسٹوفر لی ایک ایک ایکٹر سی انہوں بڑی انٹرنیشنل فیم ملی انہیں ڈریکولا دا رول کیتا سی وہ دے بچ اور انہیں ہی تو انہیں یاد دے گا پڑی فلم بنی سی جناہ دے بچ محمد علی جناہ دے رول بھی کیتا سی وہ بڑا مشہور ایکٹر ہے تو وہی رول جو تو پاکستان فلم بنی زندہ لاش اسے ایڈیے دے بیس کر کے دریکولا دے بیس کر کے تو وہ دے بچے جڑا رول سی کرسٹوفر لی دا وہ ساڑے ایک بڑے اچھے ایکٹر ریحان نے ادا کیتا سی تو ایک اور ہی قبیلہ جڑا سی ڈریکولا ٹائی فلم دا ایک اور جانرہ شروع ہوئی اور بہت پپلر ہوئی اور ہون تک کسی نہ کسی صورت ہی کسی نہ کسی شکل ہوئی مختلف فلم آئی چھے وہ نظر آن دے ہیں ایڈے کریکٹرز نئے خون پین والیاں اور چڑے لان اور خون پین والے مرد اور لمبے جاندہ والے بہرحال وہ ایک اچھا ایک پپولر آئیڈیا سی جڑا کے ہون تک کیری ہو رہا ہے ہون چونکہ ویڈیو فیکٹس بنانے آسان ہو گئے اور انہوں مینج کرنا جڑا ہے وہ آسان ہو گیا ہے فسیلٹیز بات گئی ہیں اور انیمیشنز آگئی ہیں تو انہوں زیادہ اڈوانسٹ چیزیں جڑی ہیں کرنیاں آسان ہو گیا ہیں کیونکہ ہون میں اگر بیٹھ کے ہون اگر بیٹھ کے میں ڈر اکولا دی پہلی فلم بیکھاں تو وہ دے بچے جڑیاں 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 ابا بیلہ نے آندیاں صاف پتہ لگتا ہے کہ کس طرح مینج کیتا ہے کوئی رسا رٹکایا ہوئے گا موک رائے ہوئے گا مجبوری سی نا وہ دے بیوڈ ایفیکٹ کو نہیں سی لیکن وہ دے بڑا جیب اور بڑا شاندار لگتا سی کہ دیکھو جی ایک ایسا اچھا سی اور پر میوزک کی سپورٹ ایک فلم دیکھے سی بڑی بڑی حورت فلم سے تو اس طرح حورت فلم دا جاندہ جڑا سی وہ شروع ہویا تے ان فے ساڑھے کل سوشل آگیا ہسٹوریکل آگیا ڈیٹیکٹو آگیا اور ہورر آگیا اور مسٹری آگیا پھر ایک ایڈوینچر ایڈوینچر ایک زبردست جانرہ فلم دا جیسے جیسے دیکھنے آنکہ کچھ لوگ مہمتے جاندے ہیں اور اس مہمتے دوران کوئی نوکی کہانے جیڑی ہیں وہ کریٹ ہوندی ہیں کوئی آرڈز آندھی آنے ہوندے ہیں سامنے ہیں اور انہا مشکلات دا وہ مقابلہ کردینے اور پھر وہ اپنے اس مقصد نو حاصل کردے جڑا وہ مقصد حاصل کرنے تو وہ بڑا انٹریسٹنگ کہانی آنے ہیں اور وہ بڑی دیر تو اتقام ہو رہے ہیں اور حلی بھی ہو رہے ہیں آئے دن کو انہوں کے اچھے ایڈوینچر فلم جڑی ہے وہ بن کے سامنے آتی ہے اچھا اوڈے بعد اسی ہن دیکھو ایک بڑا زبرس جانرہ وار فلم جڑی ہے وار موویز دے اندر وہ مختلف کائنڈز ہیں مثلاً بعض موویز ایسی ہیں جڑے وار نو گلوری فائی کیتا جاندہ ہے یہ جنا وار بڑی زبدست چیز ہے اور اوڈے جڑے لوگ نے کام کرنے والے وہ ہیروز فوجی جڑے نو ساڑے ہیروز نو تو انہ کہانیاں نو سینگل نل بیان کیتا جاندہ ہے اور فیر وار موویز دے جڑی دوسری قسمیں اوڈے جڑے جنگ نو کنڈیم کیتا جاندہ ہے اور اوڈے جڑے ادھے جاندہ ہے کہ وار دی وجہ نل کی تباہی آئی انسانہ ہوتے اور انسانہ دی فیملیز ہوتے کی ڈیویسٹیشن ہوئی ہیں اور ملک کس طرح برباد ہوئے اور انہ دے جو یہ ایکانومی ہیں وہ کس طرح تباہ ہو برباد ہوئے تو وار موویز اس طرح سامنے آ دیا ہے مثلاً اگر گلوریفائی کرن دی ایک مثال دی ہے وہ گنز آف نیور آن ایک فیلم ہے میں انہیں دوبارہ دیکھئی ہے وہ پرانی فیلم ہے کافی عرص ہے لیکن وہ گلوریفیکیشن آف وار تے ہیں اور گلوریفیکیشن آف ہیروز تے ہیں پھر بڑی اچھی فیلم سٹیون شپیل بیک دے بنائی سیوین پرائیویٹ رائن بڑا ایک ثیمیٹک فیلم ہے وہ ضرور بیکنی چاہی دی ہے دوسری دیکھو کہ انہیں وار دا گڑا اینگل جڑا وہ سامنے لے کے آن دا ہے اس طرح مختلف طرح نیاں وار موویز جڑی ہیں وہ باندھی رہن دی ہیں وار تے ڈاکومنٹریز بھی کافی ساریاں سامنے آ دیا رہن دی ہیں انہیں میں دیکھی ایک ڈاکومنٹری سیکنڈ ورڈ وار ان کلر کہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا ہی چھو کلپس کٹھے کر کے انہوں نے ویو کیتا جوڑیا اور پھر انہوں نے کلرنگ کی تھی وہ بلیک انڈ وائٹ فیلم جڑا کلر چلیا آندہ ایک پروسس ہے وہ ایسے حالیہ زمانے دی اجاد ہے اور وہ بڑا ایک امپیکٹ ایک طرح کریٹ کرتا ہے مثلا انہوں نے ایک فلم جڑی ہے انہوں نے کہلو یا چند سال پہلے ایک بڑی مشہور انڈین فلم مغل آزم جڑی کے مسلم ہسٹری دیکھ کنٹیک سٹیج بنائی گئی انہوں کلر کیتا گیا ہے انہوں نے دوبارہ بھی دیکھی ہے لیکن یہ بڑا ایک کوسٹلی افیر ہے تے ایک محتاط اندازت تے جو سوچ کے اس فلم نو کلر کیتا گیا سی انہوں نے منا فجڑ ہے وہ فلم نہیں کما سکی تو اوہی ایک مثال ہے جو میں فال آف دی رومن اپائر دی مثال دی مغل آزم میں یہ بھی سیمی ہسٹوریکل ہے یہ دی جو کریکٹر ضرور نے مکبر آزم بھی ہے اور شہدادہ سلیم بھی ہے اور وہ دی ماں بھی ہے اور پھر انارکلی بھی ہے اور انارکلی دینا دیل رام بھی ہے لیکن انارکلی دی جڑا کریکٹر ہے اوہ ہون تک دی کوئی اتھنٹیسٹی سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا اوہ کریکٹر اصل چا کی سی ہے بھی سی کہ نہیں ہے سی کہ تے فکشنل تے نہیں سی تے اوہ پھر اس کریکٹر دے اردگرد جڑی کہانی بنائے گئی ہے اور کیا شہدادہ سلیم جڑا سی اوہ اینہی انہی انہی لاب سی کہ انہیں اپنے اببینو کیا کہ اببینو حکومت نہیں چاہی دی باپو تے میں اببا جی میں مہنو ہے میرا مہدنل بھی آ کرنا ہے تو اے کہانی جڑی سی اے بنیاجی طورتے جس تک میرا انیلیسیز ہے اور علمیات ایک کہانی بنائی طورتے امتاز علی تاج مرحوم نے لکھی سی تے امتاز علی تاج صاحب جڑے سن اوہ ایک ساڑے بڑے ایک زبردست ڈراما رائٹ ہے سن انہاں نے انارکلی دیرنات ہوئی ایک ڈراما لکھی سی جڑا سی اپنی نوجوانی زمانے چی پڑھ لیا سی تے اوہ جڑی بنیاد ہے اوہ مغلعظم دی کہانی دی بنیاد جڑی ہے اوہ ڈراما ہی ہے تے اور اسے سٹائل نیو ڈائلاغ دے سٹائل نیو برقرار رکھا گیا کہ رائم جیچ ڈائلاغ اور یا شخص پہ اوہ دی انداز نیو بھی سامنے رکھا گیا کہ اوہ دے چے بڑے شاندار الفاظ اور مقالمہ دی بنت بڑی جڑی اوہ ایسی پورٹک تے سنن والے نو بہت اچھا لگے تے مغلعظم دی جڑی ڈائلاغ سن اوہ دے چے اتمام گیتا گیا کہ اوہ دے جڑی الفاظ نیو بڑے پرشکو ہوں انہ دی جڑی شاندار لفاظی ہوئے اور انہ دے سٹائل جڑا ہو پویٹک ہوئے اوہ دے تو اسی ایسا میں لوگ کے انہوں اندازلی تائی دے سٹائل تو بھی لیا گیا تے شاید اے بھی ہو سکتے کہ اوہ شکسپیرین سٹائل تو بھی انہوں لیا گیا ہوئے اور انہوں ایک شاندار مقالمہ نگاری جڑی سے اچھکیتی گئی اور سکرپٹے بہت زیادہ کام کیتا کیا سکرپٹے جڑی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کسے بھی فلم تے اربان روپے لانتوں پہلا سکرپٹے جڑا کام کرنا ہے وہ انتہائی ضرورتی ہے اگر سکرپٹ کمزور ہوئے تے اربان روپے بھی جڑے نے اوہ فلم نو کامیابی دی ساند نہیں دے سکتے اچھا ہن وار موویز جڑیاں نے اوہ ہالیوی بندیاں نے لیکن شاید ہن ڈیفرٹ اینگل تو بندیاں نے پھر ایک جانرہ جڑا بڑا پاپولر ہے وہ ہے فینٹیسی فینٹیسی اور سائنس فکشن یہ دو بڑے ہی پاپولر جانرہز نے اور فینٹیسی ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی انسان دے نال عوضوں دی ہے جو دے انسان نے کریٹیولی سوچنا شروع کیتا تے ماں فاکول فطرت چیزہ نو محسوس کرنا اور ماں فاکول فطرت چیزہ نو کریٹ کرنا اور انہ دے امپیکٹ رچ رہنا فینٹیسی دی بنیاد ہے جدے جو میڈیول فینٹیسی بھی ہون دی ہے میڈیول فینٹیسی تو مراد ہے وہ کہ جنا پوتاں دیاں اور جادو دیاں کہانیاں جڑی ہیں وہ اس فینٹیسی دا یہ سا ہون دیاں تے جڑی موڈرن فینٹیسی ہے جنہوں اسی سائنس فکشن کہنیاں وہ بھی ایک فینٹیسی ہے کہ ایسی چیز جڑی اگزیسٹ نہیں کرتی انہوں پیش کرنا جڑا ہے وہ فینٹیسی انہوں بڑے آرام نلکیا جا سکتا ہے اگرچہ جنا دا جڑا ہونا اور انہ دا وجود جڑا ہے وہ ساڑے مذہب تو بھی ثابت ہے لیکن جڑیاں انہوں دے کہانیاں سی کریٹ کرنیاں وہ اسی آپ خود کرنیاں کہ کوئی جن کوئی پری کوئی اس طرح کوئی وجوچنے اور آکے وہ کہانیاں جڑیاں سی انہوں نے بنانیاں اسی انہوں نے کہنیاں کہ یہ فینٹیسی ہے پھر اسی سائنس فکشن بنانیاں جو دوچ خلائی تخخیر دی گل کر دیاں تو کوئی کوئی جیسے سٹار ٹریک ایک ٹریک ایک بڑی مشہور ایک ٹیلی وین دی پھر سائنس فکشن جڑا ہے او دی بنیاد جڑی ہے او اسی سائنس تے رکھتے ہیں تو اور ایک نمی دنیا کریٹ کرنی کوشش کرنیاں جدہ بچ سائنسی چیز آنے جیسے ان خلادی تسخیر کرنا سے کچھ لوگ جا رہے ہیں کہانی دا جڑا ایک اور بڑا اہم جان رہا ہے چاہے ہو فلم چوئے چاہے ہو ٹی وی چوئے چاہے ہو ریڈیو چوئے وہ ہے فینٹیسی فینٹیسی دی سٹوری آف دی اننون یعنی ایسی کہانی جڑی اننون ہوئے جسی ایک انہوں کریٹ کرو ایسے کریکٹر ہیں جنال جڑی کے او کریکٹر یا او سیچویشن جڑی ہیں پہلے اگزیسٹ نہیں سی کر دیاں مصد اسی بچپن تو جس طرح کہانیاں سندے ہو اپنے اگر ہونتے خیر کون سناندہ ہوئے گا تو کون سندہ ہوئے گا اپنے دادیاں کھل ہوں تے اپنے امی کھل ہوں کہ بھائی جن پوٹاں دیا کانیاں اور جادو گھران دیا کانیاں اور او دوسرے بڑے بڑے مورل ویلیوز ہوں تے او فینٹیسی جڑی ہے انہوں مختلف شکلیں چھو نوی بنایا جاندہ ہے کدھی او کارٹون دی شکل چھو نوی ہے انیمیٹڈ تے کدھی وہ ریل سٹوریز ہوں تے او اس طرح ہی پاکستانی چھوی ٹیلیویانی چھو فینٹیسیز بنیاں الف لیلہ بنی انتناک ماریا بنی اور میری اپنی ڈریکشن اور پروڈکشن بنیا وایا انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے کلاسک سمجھیا جاندہ ہے او بھی ایک فینٹیسی ہے لیکن او دے میں ایک سپیشل گل کرانگا ایک پورے لیکچریج کے او فینٹیسی ہی ہے تے فینٹیسی دے نال ہو ریلیزم ہی ہے تے نال سائنس فکشن ہی ہے تو اس فینٹیسی اس طرح دی فینٹیسی جڑی کے جادو اور جنات اور پوتان تے اور دیوان تے اور پریان تے ہندی ہے انہوں سے کہنے ہیں میڈیول فینٹیسی میڈیول فینٹیسی پرانے اہدی فینٹیسی سائنس فکشن کیا جاندی ہے کیونکہ سائنس فکشن سائنس فکشن بیچ سارے واقعات ہوندی ہے اور ساری بنت ہوندی ہے جوڑی کے فینٹیسی دے بیچ ہوندی ہے اور خوف اور کچھ ہو جاندہ خوف اور سب چیزاں سائنس فکشن بیچ سائنس فکشن سائنس فکشن مارڈن فینٹیسی تو فینٹیسی دے ایک مثال ہونے گیم آف تھرون بھی ہے گیم آف تھرون بھی ہے وہ ایک فینٹیسی ہے وہ میڈیول فینٹیسی بیچ آن دی ہے تے اے جڑی ہنے گریوٹی بنی ہے یہ بھی سائنس فکشن ہے اور گریوٹی is a very good and watchable film دیکھنی چاہیتی ہے تے سٹار ٹریک دے نام ہے تو ارنل پہلے لے لیا تے ایک سائنس فکشن دی ایک شکل ہے تے اے جڑیاں چیزاں نے ایک کمبائن بھی ہو سکتی ہیں مثلا جس طرح ہنے کولا جن ساریاں کمبائن ہو گیا ریال لائف کمبائن ہو گئی نال فینٹیسی جن بہت پریاں جادوگار کٹھے ہو گئے نال خلائی ٹریک بھی ایلین در ٹریک بھی آگیا ہے خلائی چیف اور سب لوگیں کٹھے ہو گئے تو وہ پھر ایک جڑا سلسلہ سی وہ بڑا کامیاب ہویا لوگ کا نفسان کیتا لیکن جو بناسی ایلیمنٹ جڑا سی وہ فینٹیسی دی ایلیمنٹ سی جنہیں انہوں پاپولور بنایا وہ دے بچ تے کومیڈی بھی آڈ ہوگی نا وہ دے سب چیزیں آڈ ہوگی ہیں وہ دے کومیڈی آف ایررز بھی آڈ ہوگی وہ ایک بڑا ایک وہ میں نو ایک دگا تے گل ہوئی گل کرنا موقع ملیا انہوں نے ایک بڑی گل کری کہ جناب اسی محسوس کرنا ہے کہ اینک والا جن جڑا ایک اسے پہلے تو موجود جانرچ فال ہی نہیں کردا اے فال اے دا اپنا ایک جانرا بن گیا تو اے ایک لگ بحث جڑی ہو بڑی دیر تو چل دی رندی ہے کہ او دا الگ جانرا کیوں ہوئے ہوتے گل کرانگے تے اے جڑا فینٹیسی اور سائنس فکشن سے لے آکے میں اپنی گل نو وائنڈ اپ کرنا چاہنا تے او وائنڈ اپ کرنے تو پہلے میں اے گل کرنا چاہنا کہ آخر کی وجہ ہے کہ جن نے میڈیمز نے او ایک میڈیم دوسرے میڈیم نو ختم نہیں کر سکیا جس لے ریڈیو آیا یا فلم آئی تو لوگوں نے کہا جہاں تھیٹر دیکھی لوڑ ہے ہون مک جائے گا تھیٹر لیکن تھیٹر نہیں مکیا تھیٹر آلی بھی موجود ہے تے اس تو بعد لوگوں نے اے گل کی تھی کہ جہاں فلم آگئی ہے تے ہون بھی تھیٹر مک جائے گا پہلے ریڈیو جدے بارج لوگوں نے تک خیال سے گیا تھیٹر نو مک آ دے گا فلم آگئی انہوں نے کہا جہاں ریڈیو اور فلم ہون تھیٹر دا کی کام ہے تے ہون فلم آگئی ہے تے ریڈیو دا کی کام ہے ریڈیو مک جائے گا اور سب تو زیادہ کہ کتاب مک جائے گی کتاب نہیں رہے گی یہ سب میڈیم دے بات کتاب نہیں کنے پڑھنا ہے تے اے پھر گل ہوئی پھر جس لے فلم آگئی تے پھر وہ فلم تو بال ٹی وی آگیا لوگوں کیا ہون ٹی وی آگیا لوگوں دیکھ رہاں بیچ تے فلم نہیں رہنی فلم مک جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں مکیا وہ دی وجہ کی ہے وہ کچھ نام مکندی وجہ ہے وہ کہ ہر میڈیم جڑا وہ دی اپنی اپنی پاور ہے اپنا اپنی ایفکیسی ہے اپنا اپنا ایمپیکٹ ہے جڑا وہ اپنے آڈینس واستے جڑا وہ انہوں تے شاور کرتا ہے یا انہوں تک پچانتا ہے تھیٹر دیکھو نا انٹرپرسنل ہے کتاب کتاب دیکھو کتاب نہیں مکی دو گھندہ جال سے کتاب مک جائے گی اور بلکل اسی پیپرلیس ورڈ وال جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ نہیں مکی کتاب نہیں مک سکتی کیونکہ کتاب جڑی ہے وہ انفرمیشن اگل جاندہ ایک انٹی میٹ ذریع ہے کہ تسی کتاب پڑھی تسی انہوں کھولیا پڑھیا کچھ صفات پڑھی انہوں باند کی تسرانے رکھ لیا پھر اٹھے پھر پڑھ لیا کوئی چیز اب سند آگی پڑھ لائن لگا جاتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نہ کسے سکرین دی ضرورت ہے نہ بجلی دی ضرورت ہے نہ بیٹری دی ضرورت ہے نہ کمپیوٹر دی نہ موبائل فون کتاب دی اپنی اہمیت ہے پھر کتاب تسی انفرمیشن لیند ہے ایک اتھنٹک طریقہ پھر کتاب جڑی ہے وہ تسی امیجینیشن نو ایووک کر دی ہے بلکل ایووک کر دی ہے تو انہوں اگر ایک سین لکھا جا رہا ہے تو اسی انہوں میں انہوں کیسے اورتنا کنسیو کریں گا کوئ شخص کوئی کتاب پڑھ رہا ہے انہوں کسی اور طرح دیکھے گا اور اسے دین جو اور طرح ویجولائز ہوئے گا تھی کتاب کی میں مکسکتی سی پھر تھیٹر آیا تھیٹر جڑا سی ایک انٹرپرشنل یعنی اسے دائیلاغ اور مقالمیں اور کانی اور سامنے آرڈینس جڑی بیٹھی ہو یوڈنال انٹریکشن ہو دا جس رہا ہون اج کل انٹریکٹیو تھیٹر بھی بڑا مشہور ہویا ہویا کہ آرڈینس نے براہ راست گلبات کرنا ہے تو اسے لئے اپلاس اس szyلے سامنے سب کو سامنے تو وہ اپنا اپنایں امپیکٹ ہے اور ایک ہے جلو اللہ میں بیٹھے ہیں جڑیے پورا اپنا آپ لمشہ اپنے امپریشن کے لیے رہی رہی رہا رہا ہے رو بھی رہا رہا ہے فلم آئی، فلم ایک لائف، اڈے بڈے پڑھدے ہوتے، تو انہوں فلم جڑی ہے، وہ چل دی نظر آن دی ہے، تو سین بائی آپشن جا کے ہوتے ہیں، سنمال جو بیٹھ کے، مختلی لوگ اندھیرے ویچے ساؤنڈ اور ویڈیو نو انجوائی کرتے ہیں، وہ اپنے جگہ موجود ہے، ٹیلی وین کردہ بندہ، ٹیلی وین کارچا گیا، لوگ انہیں کہ ان فلم مکن کی جانا، نہیں، ٹیلی وین تے بھی اسی فلمہ دیکھنے ہیں، بنیاں یا پرانیاں اور سیریل دیکھنے ہیں اور ٹیلی وین نے پھر ہوئی ٹکنیک اپنائی جوڑی کے فلمی ٹکنیک سے، تو اس کر کے سارے میڈیوم جوڑے نے وہ اگزیسٹ کر رہے ہیں اور ریڈیو کتے گیا، ریڈیو تو اڈے کارچا لگایا ہے تو انہوں انفرمیشن دیندہ ہے تو اڈے ٹرائفک کتے باندھے ٹرائفک کتے چل دی پیئے کہ انہوں نے جانا ہے، جوڑے مشوری نو کسان نو مل رہے ہیں، ہاں سین میوزک سن رہے ہیں، مسلسل می ایک انتہائی بہت سفر تھے، کوئی ایف ایم لایا ہے تو ہم ایک دوسرہ رہے ہیں، مزا لے رہے ہیں، سفر نو جو آئی کر رہے ہیں، اپنی تکلیف آنے، ذہنی تکلیف آنے انہوں دور کرنا ستے، ریڈیو ایک اچھا کمپینین ثابت ہو رہا ہے، اس لئے جنہیں میڈیومز نے وہ بجائز دے کہ ایک دو جنہوں ختم کر دے، انہوں نے ایک دو جنہوں کمپلیمنٹ کر دیتا، ریڈیو آرٹس ٹی وی تے آگئے، ٹی وی نے ف فیلم، ٹی وی تے خواہی جاندی ہے، کتاب جڑی ہے، بنیاد یہ کتاب ہاں تے بیس کر کے شاندار فلمیں بننی ہیں، سیریل بننی ہیں، جنہیں بھی میڈیومز ہیں، یہ سارے ایک دو جنہوں سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کر دینے، انشاءاللہ اگلے لکچریچ گال دستوں کے بدا مانگے، خدا حافظ